سمان الرحیم دیکھئے سب سے پہلے جب یہ خبر آئی اور ابھی سب یہ خبر ہی تھی اور اس کے اندر کی جزیات اور تفاصیل کچھ بھی نہیں آئی تھی تو سب نے ہم لوگوں نے بھی بیان دیئے اس کے مذہبت کی اور ہمدادی کا اظہار کیا پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اس کی فوراً عالی ستی تحقیقات ہونی چاہیے اس کے لئے جائیٹی بننے چاہیے کہ وہ یہ واقعہ ہوا ہے اور لام مار ہم نے بھی کیے ہیں لیکن اس کے سب کا تو کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اللہ کے فضل گرم سے اب جو بنیادی چیز سامنے آ رہی ہے وہ اس پر کئی زاویے ہیں پہلی بات بنیادی یہ ہے کہ ملزم جو پکڑا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کسی بفاقی ادارے نہیں پکڑا بلکہ وہی موقع پر انہی کی کارپوروں نے اور پنجاب ہی کی پولیس نے اس کو گرفتاد کیا اور پھر اس کو تھانے لے گئے یا جہاں پر بھی ان کی تفسیش ان سے ہوئی تو اس کا جو ایک تفسیری طور پر اعترافی بیان سامنے آیا ہے وہ کوئی وفاقی ادارے نے ان سے نہیں لیا انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا ان کو نہ آئی ایس آئی نے نہ ایف آئی اے نے نہ ایم آئی نے پنجاب پولیس نے اور پنجاب ہی کی اداروں نے ان سے یہ بیان لیا ہے اس تمام بیان کی روشنی میں کیا نتیجہ اغز کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے جو بیان دیا ہے اس سے اس پہلو کو بھی نظراللہ نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں کس کے مشورے سے جبکہ وہ نہ مذہب کو جانتا ہے نہ اس کے پاس کوئی مذہبی تعلیم ہے اور ہر بات میں مذہب کا ٹچ دو اور مذہب کا ٹچ دو اور اس ٹچ میں وہ جب آپ لا علم ہیں شریعت کے حوارے سے تو معاشرے میں ایک مذہبی جنونیت کی طرف آپ نوجوانوں کو لے گئے اور آج آپ خود اسی جنونیت کے ہاتھوں جو ہے وہ جل بن رہے ہیں اور آپ کو ہی نقصان ہو رہا ہے اس کا تو سیاستدان نااقبت اندیشننگ ہوا کرتا وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے انجام پہ نظر رکھتا ہے اس کے نتائج پہ نظر رکھتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال کے کوئی بلے نتائج بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا اور پھر یہ ساری چیزیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جہاں تک کسی کی فوتیدگی کا مسئلہ ہے اس کا کوئی پوسپارٹم نہیں کیا گیا گولی کہاں لگی ہے گولی کی حقیقت کیا ہے پسٹول کی گولی ہے وہ بندوق کی یا پراشنکوک کی گولی ہے وہ ایک گولی وہاں لگی ہے یا برس لگا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوالات ہیں جو اس ماحول کے اندر سے اٹھی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جی اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جب طبی معاینے کے لیے لے جایا گیا تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو پلی پہ گولی کیسی لگی یہ اب ہم بھی کنٹینروں پر چڑھتے اترتے رہے ہیں ہماری بھی ٹانگوں میں کئی جگہوں پر زخمیں تو آتی رہی ہیں لیکن ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ در کمپیل میں کیل بھی لگ سکتا ہے کوئی لوہے کا کوئی چوبن بھی ہو سکتی ہے وہ بہت چیزیں آ سکتی ہیں تو وہ فوراں چلے گئے اور اپنے ہسپتال میں چلے گئے جبکہ ایسے موقع پر حادثوں کے بعد یا کسی ایسے حملے کی صورت میں سرکاری ہسپتال میں جانا ہوتا ہے وہاں پر ایک بورڈ بیٹھتا ہے اور وہاں پر جی ایٹی فوراں بنتی ہے یہ اپنے ہسپتال میں جا گئے تاکہ وہ کوئی اس کے خلاف جو اس کا دعویٰ ہے اس کے خلاف کوئی رپورٹ نہ آ جائے تاکہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ ان کو گولی لگی بھی ہے یا نہیں لگی ہے تو کس چیز کی گولی لگی ہے پوری گولی لگی ہے یا کوئی ٹکڑا اس کے اندر ہے کیسے لگی ہے کتے فاصلے سے لگی ہے یہ ساری چیزیں جہاں پر کسی ادارے کو اس کی تفتیش کر لینے چاہیے تھی کچھ بھی اس خوادے سے وہ ساری چیزیں وہ دھو رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی اس میں انویسٹیگیشن کیلئے جائے اچھا واقعی کے فورنگ بات جو ہے پی ٹی آئی اور عمران خان میں وفا کی حکومت اور اس کے اداروں پر ازام لگا دی اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بلا تحقیق ہمارے ہم پرستوں میں کہتے ہیں کہ تمہیں میں مار کہاں رہا ہوں اور تمہارے مارنے کے آواز کہاں سے لکھ رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سرزمین سیکورٹی پنجاب حکومت کی سرزمین پنجاب حکومت کی گریفتار کیا ہے تو پی ٹی آئی کے اپنے ورکروں نے اور وہاں کی پولیس نے لے گئی ہے پنجاب کی پولیس تھانا ہے پنجاب کا انویسٹیگیشن کی ہے پنجاب کی پولیس نے یا پنجاب کا کوئی ادارہ ہوگا اس میں کسی قسم کی کہیں پر بھی وفاق نظر نہیں آ رہا ہے اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اب اس پر سیاست کر رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظمہ اور پھر رانہ سناؤلہ صاحب اور پھر آئی ایس آئی کی ڈی جی سی انہوں کا نام لے کر تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی جی ایٹی بننے چاہیے اس کی بھی تفتیش ہونے چاہیے اور اگر یہ دعویٰ جھوٹا نکلتا ہے تو اس کے خلاف قدم کاروائے ہونے چاہیے کیونکہ جب انہوں نے اپنے اس واقعے کو احترام کی نظر نہیں دیکھا جی لوگوں کی حمددیوں کا احترام نہیں کیا اور ایک واقعے کو انہوں نے واقعے کی حد تک نہیں رکھا اور اس پر ایک سیاسی ششمحل تعمیر کر رہا ہے ان لاشوں کے اوپر اور اس خون کے اوپر تو پھر تو میرے خیال میں ہمیں فوراں آئین و قانون کی طرح جانا چاہیے اور اس حوالے سے کسی قسم کی معذرت خواہانا انداز ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے اور اس کو ایک بنیاد بنا کر پورے ملک میں دس دس پندر پندر لگ کے جو ہے کسی چوک پہ آ کر اور گڑیاں کھڑی کر کے تو روڈ بلا کر لیتے ہیں اور تماشا دکھا رہا ہے ہر جگہ پر کے جیسے ان کے لیے کوئی بڑی کوئی پبلک نہیں ہے کہیں پر بھی نہیں ہے مجھے اپنا شہر معلوم ہے مجھے اپنا علاقہ معلوم ہے مجھے ملک کے دوسرے علاقوں سے رپورٹیں آ رہی ہیں چونکوں پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کی پوزیشن ہمیں معلوم ہے یہ صرف ملک کے حالات کو گندہ کرنے کی لیے اور کیوں گندہ کر رہا ہے جب ہم تحریک چلا رہے تھے اور پندرہ لاکھ لوگ ہم اسلام آباد میں لے گئے تھے اس سے پہلے ہم نے دس دس لاکھ لوگوں کے بڑے بڑے اجتماعات کیے وہاں تو ہمیں انتخاب نہیں مانیں گے ہمیں انتخاب نہیں مانیں گے جب اسمبلی کے اندر اس پر حد میں اعتماد ہوا اب اس کو الیکشن بھی چاہیے جھوٹ کا سہارا لینا غلط کاغذ لہرانا سائفر کے غلط تشریح کرنا اس کے بعد میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے اس کے ادردر کی باتیں کرنا جس قسم کے ادلام تراشی عمران خان آپ کر رہا ہے اور ایک نیریٹیب بنا رہا ہے گورنمنٹ کے خیانے اگر کسی تیسری قوت نے اس سے فیدہ اٹھا لیا تو پھر یہی تو ہم سوچ رہے ہیں جی کہ ایسی چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے یعنی مجھ پر تیل خود خوش ہوئے ہیں گھر پہ میرے بیٹے پہ ایک حملہ ہوا دو راکٹ میرے گھر پر آئے ہیں میں نے کبھی کسی مسئلے کو اس طرح استعمال کیا ہے پہلے تو ہمیشہ کارکنوں ہو کا ہے کہ نہیں وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی رخ پر ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کیلئے بات کہہ دیں اور ایک تیسری قوت اس سے فائدہ کل اٹھا دیں تو ہم نے تو خود بتوجہ کیا ہوگا کہ یہ ہو سکتے ہیں اور اسی پہ بات آتی اور خدا جانے کوئی ایک اور کن ایسا کر لیتا تو ہم سیاسی کارکن ہیں ہم ہر چیز کے درد اور تکلیف اور کے وزن کو سمجھتے ہیں ان کے انجام کو سمجھتے ہیں دورندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم نے کبھی اپنے پورے ملک بھر کے کارکن کو اس طرح جانی کی تلغیب نہیں دی ورنہ میرے کارکن کے لیے میرے اوپر حملہ تو آخری بات ہے نا پھر جی لیکن کسی ایک کو بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں دی پتھر اٹھانے کی اجازت نہیں دی کہ نہیں ہم نے کہا قانون کے مطابق کروائی ہونے چاہے اب قانون کے مطابق ادارے جو ہے وہ وہ اپنا فرط بجال آتے ہیں یا اس سے سفر نظر کرتے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے ہم نے اپنے آپ کو ایسے معاملات کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا اچھا یہ یہ جس قسم کی جنونیت اور جذباتیت اپنے قانون اپنے کرکنوں کے دل و تماغ میں بھر رہے ہیں اور اس کو پھر مذہبی اور جذباتی رنگ بھی دے رہے ہیں تو اس سے دین کو اور ہمارے سماجی اقدار کو کوئی نقصان تو نہیں دیکھنے دیکھری بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ورکر ہوتا ہے اور اس کو اپنے لیڈر پر ایک اعتماد ہوتا ہے اب کون لیڈر کو سمجھائے اور کون اس کے ورکر کو سمجھائے لیڈر کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ تم عالم نہیں ہو مریض کو عالم کے پاس نہیں لے جائے جاتا ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا ہے ہر فن کا اپنا ایک ماہر ہوتا ہے اور اس سے متعلق ہے کوئی بھی معاملہ ہو تو اس اپنے ماہر فن کے پاس لے جائے جاتا ہے سائنس کی کوئی بات ہو تو وہ سائنٹسٹ کے پاس لے جائے جائیں گے فلکیات کی کوئی بات ہو تو اس کے پاس ہم جائیں نہیں یہاں پر ایک شخص جو دین سے بلکل نواقف ہے کسی قسم کا اس کو قرآن کی تلاوت کرنے بھی اس کو پورا نہ آتا ہو نماز پڑھنے بھی اس کو پورا نہ آتا ہو لیکن اپنے کارکون میں اس نے ایک ایک چیز پیدا کر دی ہے ہر بات کو مذہبی ٹش دو مذہبی حوالے سے بات کرو کبھی کہتا ہے میں پیغمبروں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیتا ہے جس طرح اللہ ان کی تیاری کر رہا تھا اللہ میری بھی اس طرح کی تیاری کر رہا ہے کبھی کہتا ہے کہ میری بات اسی طرح لوگوں کو پہنچاؤ جس طرح کے صحابہ اکرام جو ہے میں عمر اسلام کی بات لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے کبھی کہتا ہے مجھے جہنم کے آگ نہیں جلا سکی گی جی اس قسم کے بھی تکی باتیں جس کا شریعت کے بڑے سخت قسم کے احکامات اور ان کے انتہائی سجیدہ پہلوں سے اس کا تعلق ہے وہاں پر بھی ایسی ایسی باتیں مار دیتا ہے جی کبھی قادیانیوں کے حق میں جو ہے یہی بات اس کی جان کے لئے خور بن گئی ہے اب یہ چیزیں جو ہیں معاشرے میں سخت موقف اپنانا ہے خطف نبوت کی بات ہم بھی کرتے ہیں کیا سن انیس سو چوہتر کے بعد سے لے کر آج تک ملک کوئی ناخشبار واقع ہوا ہے ہر چند کی قادیانی سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ باور کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکے گا جو چیز بھی ہم کرتے ہیں اداروں کے ذریعے قانونسات اداروں کے ذریعے اپنا موقف پیش کرتے ہیں اس میں اپنے بات ہم بنواتے ہیں یہ نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے ہم ہنگامے پر پا کر کے اور اپنا موقف لوگوں سے بنوائیں تو تحریکی بھی چلتی ہے تحریکی بھی آئین کے دائرے کے اندر ہونے چاہیے اب جناب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس اگر لوگ نہیں آ رہے اور دو ہزار سے لے کر پانچ ہزار کے درمیان رودانہ آپ کے پاس جمگٹا ہو جاتا ہے اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اس کو اسلام آباد کے طرح موق کر سکیں اور اسلام آباد میں بھی حالات آپ جانتے ہیں کہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا تو ایسی صورت میں پھر بات کو سمجھنا چاہیے نا وہاں جانا چاہیے جہاں پر آپ کو اقل بھی تصدیم کرے کہ بھئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو مذہب کی حوالے سے ایک انتہاری نواقفات ورکر بھی اسی طرح ہے کہ وہ ڈانس کرتی ہوئی بھی کہتے ہیں جانا میں مذہب کی خدمت کر رہا ہوں آزام آ رہی ہے اور سنی جا رہی ہے اور جناب نمازیں پڑھی جا رہی ہے اور ان کے ڈانس اور ان کے ڈول ڈمکے چل رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ڈسک بج رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کو پرداشت نہیں کرتے تو اس معاملے کو خود ایک لیڈر کو سمجھنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو ملامت کریں اس بارے میں جیسے امریکہ اور یورپ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انتہا پسندانہ واقعہ ہو جائے تو بس مذہب کی خلاف شروع ہو جاتے ہیں مذہب کی خلاف نہیں ہے اس کی کچھ اسباب ہوں گے شاید تم خود سب ہو اس کی جیب تو اس قسم کی چیزیں ان کے ورکر کو کم سمجھائے جو ان پر اعتماد کرتے ہیں اندھا اعتماد کرتے ہیں اور کوئی قربانی دینے والے بھی نہیں ہیں وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں خون بہاؤں اور پھر نوجوانوں کو خون کی طرف لے جاؤں کیونکہ خون میں زیادہ پبلک کی شمولیت کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ صرف مفائل کر سکے گے یا مر سکے گی اس قسم کی کچھ جنونیوں کو پیدا کر کے فیلڈ میں لے آنا اور ان کو غلط استعمال کرنا تو یہ چیزیں جو ہم ہوتی ہیں آپ کو اگر مغرب کی سپورٹ حاصل ہے تو مغرب بھی اس کا نوٹس لے کہ وہ ایک ایسے آدمی کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے کہ جو مذہبی جنونیت پیدا کر رہا ہے معاشرے کے اندر اور جو کہ مذہب سے نواقف ہے ایک طرف سکدر بننے کی کوشش کر رہا ہے ایک طرف مذہبی کوشش کر رہا ہے جس پر ایک سیٹ کو بھی وہ کور نہیں کر پاتا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے وجہ سے انہوں نے وزیراعظم کو بھی نشانہ بنا دیا اور ایک سیاسی پوائنٹ سکورن جسے کہتے ہیں وہی کر رہا ہے تو واقعے کو واقعے کی نظر میں دیکھنا چاہیے انصاف کے راستے نہ روکے جائے تحریک انصاف ہے اور آج اس ایک واقعے کیلئے انصاف کے سارے راستے روکے جا رہے ہیں اور بالکل اندھیرہ پر ہر چیز کے گرد ایک اندھیرے کا حالہ بنایا جا رہا ہے تاکہ کچھ نظر نہ آئے تو حقائق کو چھپانا جوپ کے پلندے بان کر الزامات تراش کر پبلک کو روڈوں پھیلا کر پھر خون خرابے کی بات کر کے روز ایک خبر بنانا خبر بنانا تاکہ لانسوں کے اوپر ہو لیکن ان کی خبر بنیں یہ نااقیت اندھیرشی کی علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلندے کچھ بھی نہیں پڑھ رہا اس حوالے سے اور اس سے جو ان کے اپنے ماحول میں جو اعتدال پسند لوگ ہیں وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو مجبور کر رہی ہیں ہمیں بھی کہ بجائے اس وقت ان کے ساتھ ہم دردی کا اظہار کرتے ہم بھی کچھ حقائق لوگوں کے سامنے لائیں اور اپنے دردال لوگوں کے سامنے لائیں کیونکہ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا